جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑنے کے لیے ان کے لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارنے کے لیے تو ایک منٹ لگاتا ہے کیا اس دن کہیں پنجاب میں اس کی پولیس نظر آئی کیا سی سی ٹی وی کیمریز دیکھیں سیف سٹی ہے یہ لاہور اور بڑا مہنگا یہ سسٹم ہے دنیا کے چند مہنگے سسٹمز میں سے ایک سسٹم یہ لگا ہوا ہے کیا یہ سسٹم اس وقت یہ ان کو نہیں بتا سکا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے ہم نے آج پیررل اپنی ایک قرارداد دی اس قرارداد کا مطن بھی میرے پاس ہے میں میڈیا کے سامنے یہ پڑھوں گا اس قرارداد کا مطن میرے پاس ہے ان کی قرارداد آ رہی تھی ہم نے بھی قرارداد دی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے میں یہ قرارداد آج میڈیا کے تھو امام کے سامنے پڑھتا ہوں میڈیا کے سامنے امام کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ قرارداد ہم نے آج پیش کی اور اس قرارداد میں پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کر رہی ہے یہ قرارداد میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ سانیہ نو مئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین سانیہ ہے جس کے ایک سال کے گزرنے کے باوجود حقائق منظر عام پر نہیں لائے جا سکے اور ایک سال سے اس سانیہ سیاسی مقادث کے لیے استعمال ہو رہا ہے کون سے خفیہ آج اس سانیہ میں ملوث تھے اس بات کبھی آئی تک تہین نہیں ہو سکا کون اس سانیہ میں چودہ بے گناہ افراد شہید ہوئے اس بات کبھی تہین نہیں ہو سکا ہے سیکڑوں لوگوں کو پابندے سلاسل کیا گیا آج تک یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس وقت کی نگران حکومت اور پولیس انتظامیہ کا کیا کردار تھا اس وقت پورے پنجاب کی انتظامیہ کیوں ناکام ہوئی لہٰذا اس ایوان کی رئے ہے کہ ایک سال پہلے رونما ہونے والے اس سانے نو مئی کے شفاف تحقیقات کروانے کے لیے فل فور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس سانے میں ملوث پائے جانے والے ذمہ داران کا تحیون کرے دیکھیں ہماری پارڈی کی پولیسی بھی یہی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں سی سی ٹی ویز کیمرہز ہیں چودہ بندے شہید ہوئے ہیں ہمارے کامروں کا بے گناہ جو کہ مجیلوں میں ہیں کیا یہی میرا میار تھا کہ پریس کانفرنگ کرو اور جان چھڑھاو دیکھیں اور آج جو سپیکر صاحب نے کیا ہے ہم نے ان سے بات کی کہ ہماری آج یہ ہماری بھی ساتھ قرارداد لے کے آئیں ان کے ستائیس بندے ووٹ نہیں دے سکتے تھے ان کی آج پوری نہیں چیتا داد اصولی طور پہ اصولی طور پہ وہ قرارداد آج ریجیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ ان کی وہ بھاگ گئے ہیں ہمارے تقریباً مور دن ہنڈرڈ میمبر تھے ان کے تو ایٹی سکس ایٹی سیون میمبر آئی تھے ان ستائیس کو نکال کے دیکھیں کب تک یہ ظلم کریں گے اور کب تک یہ پاکستان تحریک انصاف کو دبائیں گے ہم انشاءاللہ ان سے دبنے والے نہیں ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس تحقیقات کے لیے فل فور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے بے شک بنائے جب سے مرضی شروع کریں لیکن جوڈیشل کمیشن بنائیں باقی آج جو پنجاب اسیمبلی میں ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نو مئی میں ایک اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہماری اوپر کہ ہماری تحریک کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہماری تحریک کو ٹیبل نہیں کرنے دیا گیا اور اپنی تحریک کو اقلیت میں جو موجود تھے لوگ اکثریت میں بدل کے انہوں نے کروالی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے مگائے جائے اس وقت کے جب وہ تحریک پیش ہو رہی تھی اس وقت کتنے ممبر تھے مسلم لیگ نون کی ہاؤس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ممبر نے بھی اس تحریک پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے باقی ہماری جد و جہد عمران خان کی رہائی کے لیے جاری رہے گی ہم اس وقت تک گھر نہیں بیٹھیں گے ہمارے اوپر جتنے مقدمات کرنے کر لیں جب تک ہم اپنے خان صاحب کو بوگس اور جیلی مقدمات میں سے رہائی نہیں دلو میری بات جنہیں مافی دو ترقی ہوتی ہے پہلی بات تو ہے کہ مافی ہم اس وقت مانگیں جب ہم اپنا جرم ایڈمیٹ کریں ہم اپنا جرم ایڈمیٹ ہی نہیں کرتے ہم نے جرم ہی نہیں کیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جوڈیشل کمیشن کے بعد جو صورتحال سامنے آئے اس کا جو ذمہ داران ہو وہ سامنہ کرنے کے لئے اتجار ہے دیکھیں جی میری بات سنیں بیسیکل ہی ذمہ دار کون ہوتے ہیں بیسیکل ہی ذمہ دار ہوتی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ میں جتنے بھی اس وقت اگزیکٹیف پوزیشن پہ تھے دیکھیں دو ہیڈ ہوتے ہیں ایک چیف منسٹر اور پولیس کا چیف ایگزیکٹیف ہوتا ہے آئی جی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں گورنمنٹ صاحب کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم شروع ہوئے ہیں لیبرٹی سے جلود شروع ہوئے ہیں تو جناہ ہاؤس تک درمیان میں کوئی پولیس والا سی سی ٹی وی کیمرے منگوالے آپ دیکھ لیں کوئی نظر آئے ہیں ہمارے تو مجرم بھی درمیان میں تو پولیس لائنگی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن کا اگر یہ بناتے ہیں جو کہ یہ نہیں بنائیں گے آئی دن تک مجھے بتا دیں کہ جن کیسے اس کے چلان بھی سمیٹ نہیں ہوئے ان میں یہ جوڈیشل کمیشن کیسے بنائیں گے جو جوڈیشل کمیشن میں قصوروار ہوں گے ان کو بالکل نامینٹ کریں گے دیکھیں میری بات سنیں جب سے یہ ٹک ٹاکر فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر صحبہ آئی ہیں یہ کسانوں سے شروع ہوئی ہیں کسانوں سے شروع ہو کہ آپ یہ وکلا پہ پہ پہنچ گئیں درمیان میں ڈاکٹرز پہ پہنچیں دیکھیں ہم ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو مظلوم ہے جو طبقہ سیول سوسائیٹی کے ساتھ ظلم ہوگا نرسز کا لکٹھی تھی پاکستان تحریک انصاف کٹیگوری کے لئے ان کے ساتھ دیکھیں جی سپیکر کا آج کا رویہ سپیکر کا رویہ نہیں چاہ ڈکٹیٹر کا رویہ تھی سیدھی بات ہے پہلی بات ہے کہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم نے ان کو اپنی قرارداد پیش کی آپ اپنی قرارداد دیں ہم اپنی قرارداد دیں گے انہوں نے ہماری قرارداد کو ٹرن ڈاؤن کیا اور دوسری بات ہے کہ جب اپوز کرتا ہے بندہ ایک دیکھیں نومز ہیں جو پارلیمنٹری پالٹیکس ہے اس کے نومز ہوتے ہیں جب بندہ اپوز کرتا ہے جتنے بندے کھڑے ہوکے اپوز کرتے ہیں ان کو بیس کا موقع ملنا چاہیے کیا یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حقائق اور ہیں انہوں نے ہمیں بات ہی ہمیں نہیں کرنی تھی جب اتنے ڈرے ہوئے تھے تو یہ خاموش ہی تھے قرارداد چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے پاس کر لیتے گورنہ راؤز میں بیٹھ کے پاس کر لیتے اگر اسیمبلی کے فلور پہ آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہماری بات سنتے ہمیں بولنے کا موقع دیتے اور اسیمبلی اس طرح نہیں ہوتی یہ چار دن کی اسیمبلی میں نے بڑے بڑے دیکھئے اسیمبلی پہ جہاں پہ اس سیٹ پہ میں نے دیکھئے جو چلے گئے جن کو یاد ہی کو نہیں کرتا اور جو ڈکٹیشن دیتے ہیں پھر وہ بھی ان کو ٹیشی پائپر کی طرح پھینک دیتے ہیں لیکن آج ہمارے سو سے زیادہ ممبرز کی اپوزیشن کے ساتھ ناروہ سلوک کیا گیا ہے ہمیں بات کرنے کا اندر موقع نہیں دیا گیا آپ خود دیکھیں فوٹیجز شاید آپ کے پاس آ جائیں ویسے تو یہ جتنے بھی یہ کرتے ہیں ہمارے اتجاج اس میں ہمارے فوٹیجز آپ کے تک نہیں پہنچنے جاتے لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے تو وہاں پہ فورٹی ففٹی بندے تھے ان کا بندہ ہی نہیں تھا حضرت اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں میڈیا کے سامنے یہ لے کے آئے اس وقت کی سی سی ٹی وی کیمریز کے فوٹیجز بہت مہربان ہے شکریہ